بللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الہنیاء والمرسلین وعلی آلہی و اصحابہ اجمعین اما بعد دونو شیفن نظر پیش کیجئے جزاللہ کو عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم ماہو اہلو بسم اللہ الرحمن الرحیم خطبہ سننے والوں یعنی سامعین کے متعلق اہم مسائل نماز جمعہ میں جو خطبہ سنتے ہیں سامعین حضرات ان کے متعلق جن ضروری مسائل بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کام نماز کی حالت میں کرنا حرام و منع ہے خطبہ ہونے کی حالت میں بھی حرام و منع ہے جیسے کھانا پینا باتچیت کرنا خطبہ سننا فرض ہے اور خطبہ اس طرح سننا فرض ہے کہ ہماتن اسی طرف متوجہ ہو اور کسی کام میں مشغول نہ ہو سرابہ تمام آزائے بدن اسی طرف متوجہ ہونا واجب ہے اگر کسی خطبہ سننے والے تک خطیب کی آواز نہ پہنچتے ہو جب بھی اسے چپڑھنا اور خطبے کی طرف متوجہ رہنا واجب ہے اسے بھی کسی آمار میں مشغول ہونا حرام ہے اب یہ درس عبرت ہے ان تمامی حضرات کے لئے بالخصوص جو جماعت خانے کے باہر یا اوپر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں اور باتچیت میں لگے رہتے ہیں خطبے کے دوران بھی موبائل فون پہ گیم کھیلتے ہیں باتیں کرتے ہیں میسیجنگ کرتے ہیں تو یہ سخت حرام ہے اور بجائیے کہ ثواب کمائے وہ گناہ لے کر کے واپس جاتے ہیں خطبے کے بعد خطبہ سننے والا دوزانو ہو کر بیٹھے یعنی نماز کے قعدے میں جس طرح بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھے خطبہ ہو رہا ہو تب سننے والے کو ایک گھونٹ پانی پینا حرام ہے یعنی ایک گھونٹ پانی پینا بھی حرام ہے اللہ حبہ اور کسی طرف گردن پھیر کر دیکھنا بھی حرام ہے میسیجنگ اور بات چیت کرنا اور گیم کھلنا یہ تو دور کی بات ہے کسی کی طرف گردن پھیر کر دیکھنا بھی حرام ہے اللہ حبہ خطبے کے وقت سلام کا جواب دینا بھی حرام ہے اللہ حبہ جمعہ کی دن خطبے کے وقت خطیب کے سامنے جو ازان ہوتی ہے تب اس ازان کا جواب یا دعا صرف دل سے کریں زبان سے اصلا تلفز نہ ہو جو دوسری ازان دی جاتی ہے خطبے کی اس میں تمام سامین کو ان کو اوپر فرض ہے کہ وہ اس کا جواب زبانی طور پر نہ دے زبان سے نہ دے بلکہ دل میں اس کا جواب دے جمعہ کی ازان ثانی کے وقت ازان میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سن کر انگوٹھا نہ جمعے یعنی اشہدو انہ محمد رسول اللہ جب ہمارے معزن ازان دیتے ہیں ازان ثانی جمعے کی تو اس میں انگوٹھا نہ جمعے اور صرف دل میں دروشی پڑھیں اور کچھ نہ کریں زبان کو جنبش بھی نہ دیں خطبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سن کر دل میں دروشی پڑھے زبان سے سکوت یعنی خاموش رہنا فرض ہے تو جب اس کی ممارت ہے تو پھر بات چیر کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے جب امام خطبہ پڑھ رہا ہو اس وقت وظیفہ پڑھنا مطلقا ناجائز ہے اور نفل نماز پڑھنا بھی گناہ ہے یعنی ایک تو یہ کہ آدمی کوئی گیم کلتا ہو یا ٹیکس میسیج کرتا ہو یا ایک دوسرے سے بات چیر کر دے ہو خطبے کے دوران اور یہ تو ہے ہی لیکن نفل نماز بھی پڑھنا گناہ ہے تو جب نفل نماز پڑھنا عین خطبے کے وقت گناہ ہے تو پھر جو لوگ دنیوی باتیں کرتے ہیں فون پہ جو ہے اپس کو میسیجنگ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ کتنا سخت حراب کتنا سخت گناہ ہوگا خطیب کے خطبے کے دوران مسلمانوں کے لئے دعا کی تو سامین کو ہاتھ اٹھانا یا آمین کہنا منع ہے کریں گے تو گناہگار ہوں گے جیسے کہ وہ آخر مارے لفظات ہے اس وقت ہاتھ اٹھانے نہیں چاہیے دل میں صرف آمین کہتا رہے زبان سے کچھ نہ کہیں نہ ہاتھ اٹھائیں بس دل میں آمین کہتا رہے خطبے کے وقت عمر بالمعروف یعنی بھلائی کا حکم کرنا بھی حرام ہے یعنی کوئی شخص باتیں کر رہا ہو تو اس کو چپ کرنا ہے یہ بھی حرام ہے بلکہ خطبہ ہو رہا ہو تب دو حرف بولنا بھی منع ہے کسی کو صرف چپ کہنا تک منع اور لغو ہے سیہا ستا میں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب روز جمعہ خطبہ ایمام کے وقت جب روز جمعہ خطبہ ایمام کے وقت تو دوسرے سے تو دوسرے سے کہیں چپ تو تو نے لغو کام کیا یعنی جب خطبہ جمعہ ہو رہا ہو اور کوئی شخص باتیں کر رہا ہو اس سے تم کہو کہ چپ رہے یہ بھی لغو کام ہے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے اسی طرح مصنع امام احمد سنن نبی دعود میں امیر مؤمنین سیدنا مولا علی کرم اللہ جہوالکریم سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے چپ کہے اس لغو کیا بیکار کام کیا اور جس لغو کیا اس کے لئے اس جمعہ میں کچھ عجر نہیں ہے اللہ اکبر یعنی بہت ہی محنت کے ساتھ کام کار چھوڑ کر کے ٹائم نکال کے جمعہ پڑھنے آتے ہیں کہ ہمیں نماز جمعہ مل جائے خطبہ مل جائے اور نہ ان کا جمعہ ہوتا ہے نہ عجر باتیں بلکہ گناہ لے کر کے واپس جاتے ہیں خطبہ سننے کی حادت میں حرکت منع ہے اور خطبہ بلا ضرورت کھرے ہو کر سننا خلافی سنت ہے عوام میں یہ معمول ہے کہ خطیب آخر خطبہ میں ان لفظوں پر پہنچتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَ عَلَى تو اس کے سنتے ہی لوگ نماز کے لئے کھرے ہو جاتے ہیں یہ حرام ہے کہ ہنوز یعنی اس وقت خطبہ ختم نہیں ہوا ہے چند الفاظ باقی ہے اور خطبے کی حالت میں کوئی بھی عمل حرام ہے تو اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سیکھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے خطبے کی سنتے کیا ہے خطیب کے لیے جو خطبہ دے رہا ہے اس کا پاک ہونا خطیب کا کھرے ہو کر خطبہ پڑنا خطبہ شروع کرنے سے پہلے خطیب کا ممبر پر بیٹھنا خطیب کا ممبر پر گھرا ہونا یعنی خطیب کا ممبر پر ہونا خطیب کا مو سامین کی طرف ہونا خطیب کی پیٹ قبلے کی طرف ہونا یعنی جب خطبے کی حالت میں خطیب کی پیٹ قبلے کی طرف ہوتی ہے سامین کی طرف تو اس وقت کسی کو شرک اور قبلہ قبلہ یاد نہیں آتا اور جب ہم نبی کریم سر اسم کی بارگاہ میں جو کعبے کے کعبہ ہے جنہوں نے کعبہ شریف کو قبلہ بنایا جب آپ کے روخ اخدس کی طرف روخ کیا جاتا ہے مواجر شریف کی طرف تو اس وقت لوگ ہمیں ڈارتے ہیں کہ قبلہ ہا ہونا قبلہ ہا ہونا اس وقت ان کو یاد نہیں آتا ہے یہ سنت میں سے ہے کہ خطیب جمعہ کا ہو یا عیدین کا ہو وہ سامین کی طرف متوجہ ہو اور اس کی پیٹ قبلے کی طرف ہو اللہ اکبر بلکہ ہم نے دعا کی بارے میں بھی کہا کہ نماز جب آپ نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد دہنی طرف یا بائی طرف آپ مر جائے تاکہ آپ کے پیٹ کسی مومن کی طرف نہ ہو کیونکہ مومن کی شان اور مومن کی عزت اللہ کے نظر کعبہ سے بھی بڑھ کر کے ہے جب ایک عام مومن کی عزت کعبہ شریف سے بڑھ کر کے ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرفت شان کا کیا کہنا حاضرین کا خطیب کی طرف متوجہ ہونا خطبے سے پہلے خطیب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آہستہ پرے خطیب اتنی بلند آواسی خطبہ پرے کہ لوگ سن سکے خطبہ الحمد لفظ سے شروع کرنا خطبے میں اللہ تعالیٰ کی ثنا یعنی تعریف کرنا خطبے میں اللہ تعالیٰ کی وحدادیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی بھیجنا خطبے میں کم از کم قرآن شیف کی ایک آیت علاوت کرنا پہلے خطبے میں وعظ و نصیحت ہونا دوسرے خطبے میں حمد ثنہ شہادت اور دروشیف کا اعادہ یعنی دوبارہ پڑھنا دوسرے خطبے میں مسلمانوں کے لئے دعا کرنا دونوں خطبے ہلکے ہونا یعنی بہت طویل نہ ہو کہ سامین کو تکلیف ہو دونوں خطبوں کے درمیان تین آیات پڑھنے کے وقت کی مقدار بیٹھنا جس کے بارے میں بعض اولیہ کرام نے فرما کہ یہ دعا کی قبول کی گھڑی ہوتی ہے لیکن اس وقت زبانی طور پر خطیب کے علاوہ سامین میں سے کوئی بھی شخص دعا نہیں کر سکتے ہیں دل میں دعا کرنی چاہیے تو خطبے کی مستحبات کیا ہے وہ چار ہے پہلے خطبے کی نسبت دوسرے خطبے کی آواز پست ہونا دوسرے خطبے میں خلفاء راشدین یعنی سن عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن عمر فارق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا اثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی حدر کرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہونا دوسرے خطبے میں خلفاء راشدین کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمین کریمین یعنی سیدو الشہداء حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہونا دوسرہ خطبہ ان الفاظ شروع ہو الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستاغفره ونمیر به ونتوکلو علی وَنْعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ انفوسِنا وِمِن سَيِّعَاتِ عَمَالِنا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ لینہ نفاظ سے شروع کرنا یہ مستحب ہے اگر خطیب و امام حنفی المذہب ہے اور مقتدی شافعی المذہب ہے اور خطیب نے جمعے کے خطبے علم اوسی کم بتقو اللہ اور دروش شریف نہ پڑھا تو شافعی مقتدی کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ ان کے نزدیک وسیعت یعنی اوسی کم میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں اور دروش شریف ارکان خطبہ سے ہے ارکان خطبہ سے ہے اس کے بغیر خطبہ صحیح نہیں اور خطبہ بالاتفاق شرطے صحتے نماز جمعہ سے ہے تو جب خطبے کے رکن فوت ہوئے تو خطبہ بھی نہ ہوا اور جب خطبہ نہیں ہوا دو نماز بھی نہیں ہوئے لہٰذا امام پر لازم ہے کہ اگر دوسرے مذہب کے اہل سنت بھی اس کے مقتدی ہوں تو ان کے مذہب کی ریاد کرے اور اوسی کم و نفسی بی تقوال اللہ عز وجہ جیسے کہ آلہ حضر رحمت یہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے امومن تمام مسجدوں میں یہ سرکار آلہ حضر رحمت کا خطبہ ہے جو آپ نے لکھا سبحان اللہ تو اس میں آپ نے یہ الفاظ اور یہ ریاد ضرور آپ نے پیش نظر خطبے کے پہلے خطبے کے پہلے کی چار رکت سنت موقعہ کیسے نے شروع کی تھی کہ خطیب نے خطبہ شروع کر دیا تو دو رکت پر سلام پھر دے اور خطبہ سننے اور فرض پڑھنے کے بعد سنت بعدیہ کے بعد چار رکت پھر سے پڑھے جیسے کہ ہم عام طور پر زہر میں کرتے ہیں اور آخری انشاءاللہ بات آپ کے سامنے جمعہ کی پانچویں شرط اس کے بارے میں ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں خطبے کی پانچویں شرط بلکہ جمعہ کی پانچویں شرط ہے نماز سے پہلے خطبہ کا ہونا خطبہ وقت میں ہونا اور نماز سے پہلا ہونا شرط ہے اگر نماز جمعہ کے لئے خطبہ ہی نہ ہوا یا نماز کے بعد خطبہ پڑھا تو نماز نہیں ہوئی اللہ تعالی ہم سب کے ان مسئل شرعیہ کو صحیح طور پر سمجھنے اس پر عمل کرنے اور دوسرے تک ان مسئل کو پہچانی کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ